بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین کے ہم اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان صاحب کے کنٹینر کے اوپر وہ کنٹینر جو گزشتہ سات دنوں سے پنجاب کے مختلف شہروں سے ہوتا ہوا اسلام آباد کی جانب روا دوا تھا وزیر آباد کے علاقے میں عمران خان کے اوپر فائرنگ کی گئی عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی عمران خان صاحب اب سے کچھ دیر پہلے شوکت خانم ہسپتال پہنچے ہیں جہاں پر چار رکنی میڈیکل بورڈ ہے جو عمران خان صاحب کا علاج کر رہے ہیں ابتدائی جو تفسیرات ہیں اس کے مطابق دو گولیاں عمران خان صاحب کی ٹانگ پر لگی ہیں تحریک انصاف کے جو قیادت ہے اس نے خود اس بات کی کنفرمیشن کی ہے کہ دو گولیاں عمران خان صاحب کی ٹانگ پر لگی ہیں لیکن جو چار رکنی میڈیکل بورڈ ہے وہ اب عمران خان صاحب کا علاج کر رہے ہیں لیکن خبر یہ ہے کہ مران خان صاحب کی جان محفوظ ہے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ مران خان کو اس میں زیادہ نقصان نہیں ہوا لیکن امپورٹن بات یہ ہے کہ یہ حملہ آور کون ہے محمد نوید جس کا اب سے کچھ دیر پہلے اعترافی بیان بھی سامنے آیا ہے یہ کون ہے اس کا کیا شجرہ نصب ہے اس کا کس گاؤں سے کس قصبے سے کس برادری سے تعلق ہے یہ تمام تر تفصیلات میں آپ کو اس وی لوگ کے اندر ایکسکلوزف تفصیلات دینے جا رہا ہوں یہ محمد نوید کتنا عرصہ پہلے کس ملک سے پاکستان آیا اس کا بھائی اس وقت کس ملک کے اندر موجود ہے اس کے علاقے میں کون کون سے لوگ ہیں امین نے کون ہے اس کا تعلق کیا کسی سیاسی جماعت سے ہے یا یہ خود جس کا اعترافی بیان بھی آیا کہ میں نے امران خان کے اوپر اس لیے حملہ کیا کیونکہ یہ قوم کو گمراہ کر رہا تھا اس بیان کے پیچھے کتنی حقیقت صداقت ہے یہ تمام تر ایکسکلوزف تفصیلات میں آپ کو بتانے جا رہا ہے اور امپورٹن بات یہ ہے کہ اس کا بھائی محمد فاروق جو اس وقت سعودی عرب میں موجود ہے صاحب جو اس وقت وزیر داخلہ ہیں پنجاب کے ان کا تعلق بھی وزیر آباد سے ہے اور کئی اہم لوگ جو ہیں وہ وزیر آباد سے تعلق رکھتے ہیں جو اس محمد نوید نامی حملہ آور کے قریبی لوگ ہیں جو اس کو بہت خوبی جانتے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ جب ایک چھوٹے گاؤں یا قصبے کے اندر لوگ رہتے ہیں تو اردگرد والے ہمسائے ایک دوسرے کو جانتے ہیں یہ بڑے شہروں کی بات ہے کہ ایک ہمسائے کا دوسرے ہمسائے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن چھوٹے گاؤں اور قصبوں کے اندر تمام لوگ جانتے ہیں جب یہ محمد نوید نامی شخص کی تصویر ٹی وی چینلز پر چلنا شروع ہوئی تو کئی لوگ وزیر آباد کے جو اس شخص کو جانتے تھے میں نے ان سے کچھ ایکسکلوزیف انفرمیشن اکٹھی کیا وہ انفرمیشن یہ ہے کہ محمد نوید نامی شخص کا تعلق گجران والا کا ایک قصبہ ہے بہت بڑا قصبہ ہے سودھران وہاں سے اس کا تعلق ہے یہ جہاں پر جس جگہ پر عمران خان صاحب کے اوپر فائرنگ کی گئی سودھران اور اس جگہ کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً چار سے پانچ کلومیٹر کا ہے اب میری اطلاعات کے مطابق محمد نوید محمد بشیر یعنی ان کے جو والے صاحب ہیں وہ پلمبر کا کام کرتے ہیں ان کو اس علاقے میں اس قصبے کے اندر محمد بشیر کو کباریاں والا کہا جاتا ہے یہ ایک یوں کہہ لیجئے کہ گاؤں کے اندر ایک لقب جو ہے وہ چل پڑتا ہے کہ فلان پلمبر ہے فلان کباریاں ہے فلان درزی ہے محمد بشیر کباریاں والا کے نام سے محمد نوید کے والے صاحب مشہور ہیں اب یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ محمد نوید خود کیا کرتا تھا میری اطلاعات کے مطابق میرے پاس ان کے بھائی کی ساری گفتگو ہے لیکن چونکہ میں اس کو آنیر نہیں کر سکتا یہ تحقیقاتی اداروں کا کام ہے کہ اس پر تفتیش کریں تحقیقاتی اداروں کا کام ہے کہ محمد نوید کا کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے وہ تفتیش کریں وہ تحقیقات کریں لیکن میرے پاس کچھ بہت انسائیڈ انفرمیشن ہے وہ انفرمیشن یہ بھی ہے کہ محمد نوید یعنی جو حمل آور ہے یہ ایک سال پہلے سعودی عرب سے پاکستان آیا سعودی عرب میں یہ کیا کاروبار کرتا تھا کیا کاروبار نہیں کرتا تھا یہ کام بھی تحقیقاتی اداروں کا ہے لیکن ایک میرے پاس انفرمیشن ہے کہ جب یہ پاکستان آیا تو یہاں پر یہ کوئی کام نہیں کرتا تھا اس کے والد صاحب پلمبر ہیں یعنی نلکے وغیرہ کا کام کرتے اور ان کا اچھا کام ہے سوال یہاں پر یہ جنم لیتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو ایک سال پہلے سعودی عرب سے آیا جو نلکے لگانے کا کام کرتا ہے اس کا والد یعنی پلمبر کا کام کرتا ہے وہ شخص گولی چلانے کا وہ شخص بندوق چلانے کا اتنا ماہر اتنا ماسٹر کیسے ہو سکتا ہے وہ شخص کنٹینر کے سامنے کھڑے ہو کر یہ جرت مندانہ کام کیسے کر سکتا ہے کہ عمران خان جیسے مقبول ترین لیڈر پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر کے اوپر گولی چلائے پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر کے اوپر فائر کرے وہ یہ کام کیسے کر سکتا ہے میری جو جو بنیادی انفومیشن ہے میں کسی کا نام یہا نہیں لے سکتا میں کس نے مجھے انفومیشن دی یہ نہیں بتا سکتا لیکن میرے پاس سودھرا سے یہ انفومیشن ہی ہے کہ اس شخص کا ماضی ایسا نہیں ہے اس شخص کا ماضی ایسا نہیں ہے کہ اس نے کوئی بندوق چنانے کی ٹریننگ لی ہو اس کا کسی گروز سے کوئی تعلق ہو کسی دہشتگرد تنظیم سے کوئی تعلق ہو ہاں یہ ضرور ہے کہ وہاں کے جو ایم اے نے ہیں جو مجھے بتایا گیا ہے جو اس وقت ایم اے نے ہیں ڈاکٹر نصار احمد چیما صاحب ان کے ساتھ اس کا اچھا تعلق ہے چونکہ وہ اس کے گاؤں کے اس کے قصبے کے ایم اے نے ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا ووٹر ہو ان کا سپورٹر ہو ان کی حمایت کرتا ہو لیکن اس کا کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے یہ آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ لگوانا بہت ضروری ہوگا کہ ایک ایسا شخص جو ایک سال پہلے سعودی عرب سے آیا جو جس کا خاندانی کاروبار یا پیشہ جو ہے وہ پلمبرنگ کا ہے کباڑیوں کا ہے جو ان کے قصبے کے اندر مشہور ہے اس کو گولی چلانا کس نے سکھائی کیا کسی کے کہنے پر عمران خان کے اوپر فائرنگ کی گئی ہے یہ بڑے امپورٹن سوالات ہیں میں اب سے کچھ دیر پہلے میری کچھ صدرہ کے جو مقامی لوگ ہیں ان سے بات چیت ہوئی ان کا یہ دعویٰ ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو اس بندے کا اعترافی بیان ہے جو اس شخص نے حملہ آور نے اب سے کچھ دیر پہلے ایک اعترافی بیان دیا کہ میں نے عمران خان کو اس لیے حملہ کیا کیونکہ وہ قوم کو گمراہ کر رہا تھا وہ جب ازان ہوتی ہے تو گانے لگا کر کنٹینر پر کھڑا ہوتا ہے وہ اس بیان کو بائے کرنے کے لیے وہ اس بیان کو سمجھنے سے کاثر ہیں یہ میں ان لوگوں کا سٹیٹمنٹ آپ کو بتا رہا ہوں جو محمد نوید ولد محمد بشیر کو جانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص ایسا ہے ہی نہیں یعنی مذہبی جنونیت والا شخص نہیں ہے کوئی اتنا مذہب کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے یعنی مذہبی آدمی نہیں ہے جس کو عمران خان کے کنٹینر پر کھڑا ہو کر گانے لگانے پر اعتراض ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تو ہے جس نے عمران خان کو قتل کرنے کے لیے محمد نوید کو اس کے گاؤں سودنہ سے وزیر آباد چوک میں بھیجا جہاں پر اس نے عمران خان کے اوپر فائرنگ کی آئندہ آنے والے دن اس حوالے سے بڑے امپورٹنٹ ہوں گے میں نے کوشش کی کہ کچھ ایکسکلوزف تفصیلات آپ کے خدمت میں ضرور پیش کر سکوں میرے پاس اور بھی کچھ بہت زیادہ انسائیڈ انفرمیشن ہے شاید سیکیورٹی کو ملوزے خاطر رکھتے ہوئے چونکہ ابھی ابتدائی طور پر تحقیقات کے مراحل میں آئیے معاملہ میں وہ جو ہیں سٹوریز وہ خبر آپ کے ساتھ نہ شیئر کر سکوں لیکن ہم شور کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جون جون انویسٹیگیشن آگے بڑے گی میں آپ لوگوں کو ضرور تفصیلات بتاؤں گا اس کا بھائی محمد فاروق ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں اس کے بھائی جو محمد فاروق صاحب سعودی عرب میں موجود ہیں وہ اس تمام تر واقعے سے لا علم ہیں یعنی ان کا جو جسٹر ہے وہ یہ ہے کہ محمد نوید نے یہ کیوں کیا کس کے کہنے پر کیا یا اس کو کسی نے کہا کہ عمران خان کے اوپر حملہ کرنا ہے یہ تمام تر واقعہ سے محمد فاروق صاحب جو اس کے بھائی سعودی عرب میں ہیں وہ لا علم ہیں انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد نوید جو ایک سال پہلے سعودی عرب سے آئے تھا اسی ایک سال کے دوران اس کو کسی نے ٹرپ کیا اس کو عمران خان کو قتل کرنے کا ٹاسک دیا گیا میرے پاس آئندہ کوئی انفرمیشن ہوگی ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انٹیل ایکس ٹائم اللہ حافظ